السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے خیریت میں ہوں گے اللہ رب رحمان خاص کر رمضان کے مہینہ میں آپ کے لیے خیر اور قبولیت کے سارے دروازے کھول دیں یقیناً آپ روزے رکھیں گے تراوی پڑھیں گے قیام اللہل کریں گے اور شہری افتاری کا احتمام بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھئے کہ جس عمل میں اخلاص نہ ہو اور جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو اس عمل کو رد کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے روزوں کے ساتھ ساتھ سہری افتاری کے ساتھ ساتھ قیام اور رمضان کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کا خیار رکھنا ہے اس میں شرق کی امیزش نہیں ہونی چاہیے اور ہر عمل میں ہر دعا میں ہر قدم میں ہر گھونٹ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھنا ہے تاکہ آپ کا روزہ آپ کا قیام اور آپ کے صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں تو اخلاص اور سنت یہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ ماہ رمضان پورے اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ بھائی جو اخلاص سے دور ہیں شرق میں مبتلا ہیں اور رسول اللہ کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اخلاص اور توحید کی خوشبو عطا کرے اور اتباع سنت کا جذبہ نصیب فرمائے آمین سمعان موسیقی موسیقی